بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی جلیل القدر پیغمبر تھے اس لیے ان کی تبلیغ بھی ایسے امتیاز سے تھی کہ ربوبیت صرف اللہ خوزیبہ ہے جو رب العالمین اور عرضی اور سما سفلی اور الوی کل کائنات کے خالق اور مالک ہیں بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا بدپرستی پر لانت اور پوجنے والوں سے جھگڑا تقرار رہتا تھا اور ان سب حالات سے جب نمرود باخبر ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنی عدالت میں بلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خوف ہو کر نمرود کے پاس چلے گئے لوگ جب نمرود کے پاس حاضر ہوتے تو اس کو سجدہ کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ سجدہ کیا نہ سر جھکایا نہ نمرود کے سامنے کوئی گریہ زاری کی نمرود نہایت غصے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تُو نے مجھے سجدہ کیوں نہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے خوف ہو کر کہا کہ میں بغیر پروردگار عالم کے کسی کو سجدہ نہیں کرتا نمرود نے کہا تیرے پروردگار کی کیا تعریف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا پروردگار مارنے جلانے کا مختیار ہے نمرود نے کہا میں بھی مارتا ہوں جلاتا ہوں نمرود نے دو قیدیوں کو واجب القتل تھے جو قید خانہ سے بلایا اور ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا اور کہا دیکھ ایک کو میں نے مار ڈالا اور دوسرے کو جو واجب القتل بھی تھا اس کو میں نے زندہ چھوڑ دیا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے صورت بکرہ میں ارشاد فرمایا کیا تُو نے اسے نہیں دیکھا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں یہ کہ دی اس کو اللہ کی اللہ تعالی نے سلطنت جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مارتا ہے جلاتا ہے کہا نمرود نے یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں مارتا بھی ہوں اور جلاتا بھی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب تو دراصل یہ نہ تھا لیکن وہ بے وقوف تھا آپ علیہ السلام نے سمجھا یہ نلائک کن ذہن ہے پھر آپ نے اس کے سامنے ایسی دلیل پیش کر دی جس کا اسے کوئی ٹوٹا ٹوٹا جواب بھی نہ مل سکا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار روزانہ سورج کو مشرق سے تلو کرتا ہے اگر تصرف ہے تو مغرب سے تو سورج کو تلو کر کے دکھا جیسا کہ ارشاد باری طالع ہے کہا ابراہیم نے پس اللہ تعالی لاتا ہے سورج کو مشرق سے پس لیا تو بھی مغرب سے پس حیران ہو گیا وہ آدمی جو کافر تھا اس سوال کا نمرود سے کسی قسم کا جواب نہ ہو سکا اکثر لوگ اس کے معاملے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے کہتے ہیں کہ جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مقابلہ ہوا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب سورج کو روزانہ مشرق سے تلو کرتا ہے تو مغرب سے تلو کر کے دکھا اور میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے تو نمرود نے کہا کیا تو نے کسی کو اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالی کی جنام میں عرض کی کہ مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے اور اللہ تعالی نے سورہ بکرہ میں پھر ارشاد فرمایا اور کہا جب ابراہیم نے اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں عرض کی یقین تو ہے لیکن میرے دل کو تسکین ہو جائے فرمایا پس پکڑ چار پرندے پس آدھر ڈال اپنے ساتھ ان کی پھر اوپر ہر پہاڑ کے ان ٹکڑوں ان کے ٹکڑے رکھ پھر ان کو بھلا یہ آئیں تیری طرف دوڑے ہوئے اور جان کے اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالی کے حکم سے ان کو زبا کیا اور سر اپنے پاس رکھے باقی ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے بعض حضرات کہتے ہیں کہ بلکل قیمہ بنا دیا پھر ان کو چار یا سات پہاڑوں پر رکھ دیا جس پرندے کا سر پکڑ کر براتے وہ فوراں پہاڑوں سے اس کے اجزاء اڑ کر پرندہ بن جاتے اور اپنے سر سے آ کر لگ جاتے پرندہ زندہ ہو جاتا اگر دوسرے پرندے کا سر اس پرندے کے سامنے کیا جاتا تو وہ پرندہ اس سر کے ساتھ نہ لگتا اس سوال میں ابراہیم علیہ السلام نے علم الیقین سے این الیقین حاصل کیا اور پھر پرندوں کے بارے میں کئی اقوال ہیں کوئی کہتا ہے کہ کلنگ مور کبوتر اور مرگ تھے کسی نے کہا کبوتر اور مور اور مرگ اور قوہ تھے کسی نے مرغابی کا بچہ اور مرگ اور مور کہا عادت ڈالنے سے مراد یہ تھی کہ جب کسی پرندے کو بلاؤ تو وہ فورا نہ جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا کہ اسی واسطے پھر ریزہ ریزہ کرنے کے بعد جس پرندے کا سر پکڑ کر اس کو بلائیا تو اس کی اجزاء بکھر کر اڑتے ہوئے اپنے سر کے ساتھ ہاں ملتے پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے باپ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی تم بندگی کرتے ہو اور رات دن ان کو سجدہ کرتے رہتے ہو باپ نے کہا یہ ہمارے خدا ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہ ان کے کان ہیں نہ آنکھیں ہیں نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان باپ نے کہا تم ہمارے خداوں سے بیزار ہے البتہ سنگسار کیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور بلا شک ہم نے ابراہیم کو اول ہی سے معاملے کے جاننے والے تھے جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا کہ یہ مجسمی کیا ہیں جن کو تم لیے بیٹھے ہو کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی کی پوجہ کرتے ہوئے پایا ان کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم نے کہا بے شک تم اپنے باپ دادا کی پھلی گمراہی میں ہو